اسلام علیکم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپسنس میں آپ کا فون تچ کرنے والا آپ کی فیلنگز کو جان پائے کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے فون کو کوئی تچ کریں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے فون کی لاک سکرین پر کس طرح سے کوئی میسیج رائٹ کر سکتے ہیں اس میسیج میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں وہ آپ کا ای میل بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا کوئی بھی کسٹومائز میسیج ہو سکتا ہے ایون آپ اپنے فون کی لاک سکرین پر اپنا نیم بھی رائٹ کر سکتے ہیں تو اس کا بینیفٹ ہمیں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فون ہمارا کہیں گر جاتا ہے تو اسے اٹھانے والا اگر اماندار ہوگا تو وہ فون کی لاک سکرین پر ہماری انفرمیشن جیسا کہ کوئی ایمیل آئیڈی یا فون نمبر ریڈ کر کے ہم سے کانٹیکٹ کر پائے گا تو آج کی ویڈیو میں تو میں آپ کو یوں سیمپل ٹیکسٹ رائٹ کرنا بتاؤں گی جبکہ جو میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی وہ تھوڑی سی لنٹ ہی ہوگی اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس طرح کا ٹیکسٹ اس طرح کا یا اس طرح کا فینسی ٹیکسٹ کی طرح سے یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ ٹیکسٹ آپ کچھ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں یا آپ کا ایمیل آئیڈی بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ فون نمبر بھی ہو سکتا ہے یا اس طرح سے کوئی کسٹمائز میسج بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ اپنے حساب سے ایموجیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں فینسی ٹیکسٹ کو ایڈ کرنے کی ویڈیو کا لنک جلدی آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا اس ویڈیو کے اینڈ پہ جو پلی لسٹ ہوگی اس میں میں اس کو ایڈ کر دوں گی تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے فون کی سیٹنگز کو اپن کر لیجئے تو تھوڑا سا آپ ڈرائگ اپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن شو ہوگی ڈسپلی اینڈ برائٹنس اس کو کلک کر کے اپن کر لیجئے اگین تھوڑا سا ڈرائگ اپ کرتے ہیں تو یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ آپشن شو ہو رہی ہے لاک سکرین ڈسپلی اس کو کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ آپشن شو ہو رہی ہے لاک سکرین میسیج اس کو کلک کر کے اپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے میسیج لکھا ہوا ہے بڑک یہ ایموجز وغیرہ کیسے ایڈ کی ہیں یا کوئی اور میسیج رائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں یہاں سے کر لیتے ہوں سب سے پہلے میں اس میں کوئی ایموجی ایڈ کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ فون کے حوالے سے ہی میں لکھوں گی کہ دونٹ ٹچ می مگر اس سے پہلے میں ایک حصے والی ایموجی ایڈ کروں گی اس کے لیے اپنے کی بارڈ میں جا کے میں ایموجز کو کلک کروں گی اور یہ رہی ایموجی مگر اس کے علاوہ یہاں پہ آپ یہ جو ایمیجز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں لائک میں آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے گا یہ جو ایمیج ہے یہ بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی میں آپ کو دکھا دیتی اس کے بعد میں مزید ٹیکس ٹس میں انٹر کروں گی ایموجی کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور یہ جو ایمیج ایڈ کی ہے اس کے ساتھ کچھ رائٹ بھی کر سکتے ہیں مگر میں صرف آپ کو ایمیج شو کروانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو لوگ سکرین پہ کیسی شو ہوگی خیر یہ اتنی اچھی تو نہیں ہے مگر آپ کے باس جو بھی ایمیج ہو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح کے جو ایمیج ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ شو ہو سکتی ہے اچھا یہ تو ایک اگزامپل تھی کہ آپ یہاں پہ اس طرح کے جو ایمیجز ہوتی ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں پر اب ہم سیریسلی چلتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کی طرف اگر آپ چاہیں تو ایموجی آئیڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں صرف ٹیکسٹ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایموجی اور ٹیکسٹ دونوں کو ہی آئیڈ کروں گے اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ ایموجی کو کلک کرتی ہوں تو یہاں سے ایک میں غصے والی ایموجی سیلیکٹ کروں گی اس کے بعد اپنا ٹیکسٹ لکھوں گی جو کہ میں لکھ رہی ہوں don't touch me یعنی یہ میرے فون کے پر میسیج شو ہوگا جب کوئی اس کو آکر ٹچ کرے گا اگر یہاں پہ میں ایک اور ایموجی انٹر کروں گی this one and save اب جا کے اس کی لوگ سکرین پہ اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں don't touch me اگر آپ کا میسیج بڑا ہوگا تو وہ یہاں پہ سکرول کرتا ہوا آپ کو شو ہوگا یعنی رائٹ سائیڈ سے لیٹ سائیڈ پہ جاتا ہوا آپ کو شو ہوگا ٹیکنو فون سے ریلیٹڈ میں نے اور بھی بہت ساری ویڈیوز کو اپلوٹ کر رکھا ہے اگر آپ ان ویڈیوز کو وچ کرنا چاہتے تو ان کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا ویڈیو کے ایک پلیلیس مل جائے گی جس کو کلک کر کے آپ ان تمام ویڈیوز کو وچ کر پائیں گے تو بس یہ تھی ماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ سٹے ٹیونڈ موسیقی